میری آخری فرائی ڈیک ہوئی تھی بیٹی کے برڈے تھی تو یہ چاہتی تھی کہ میں بہت اچھا سپرائز دوں گے بیٹی کو پاکستان سٹوریز ناظرین ایک افسوسناک واقعہ آج لانگ مارچ کے دوران پیش آیا کہ سینئر انکر پرسن صدف نائم جو ہے وہ عمران خان صاحب کے کنٹینر کے نیچے آ جاتی ہیں اور وفات پا جاتی ہیں یہ اندھوناک واقعہ ہے اور اس واقعہ کی جتنی تردید کی جائے جتنی مضمت کی جائے وہ کم ہیں صدف نائم صاحبہ کے میک اپ آرٹسٹ ہنی میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کا کس طرح کا تعلق رہا صدف صاحبہ سے اور کب آخری ملاقات ہوئی مجھے تو ابھی تک یہ کین ہی نہیں آ رہا ہے کہ صدف چلی گئی ہے میری بہت اچھی دوستی اور ہم بہت اچھے دوستی اور کافی سالوں سے ہماری دوستی تھی آفٹر سکس ایر سے میں اس کے پاس جو کر رہا تھا صدر کے ساتھ بڑا اچھا ٹائم سپینٹ ہوتا تھا ہمارا کٹھا ہم لوگ ایٹ آورز کے ہمارے شفٹ ہوتی تھی اور ہمیں کٹھے ہی ہوتے تھے میکب روم کے اندر میں بھی صدف بھی جی یقین ہی نہیں ہو رہا کہ وہ چلی گئی ہے عمران خان صاحب کے کنٹینر کے نیچے آ کے جس طرح انہوں نے اپنی صحابتی ذمہ داریاں نبھائیں کیا کہیں گے اس حوالے سے بہت مہنتی تھی وہے میں اس کے لئے بس یہ کہوں گا بہت مہنتی تھی اسے کبھی خود کوئی فیلی نہیں کر رہا تھا کہ وہ لڑکی ہے وہ لڑکوں کی طرح بھاگ بھاگ کے کام کرتی تھی لیٹ نائٹ آلنگ مارننگ جب بھی اس کو بہتر کول آتی تھی وہ پہنچتی تھی آفیس ان کے ساتھ دیکھا گیا کہ اکثر کیمرامین نہیں ہوتا تھا چینل کیمرامین نہیں بھیجتا تھا وہ اکیلی خاتون جو ہے وہ کوریج کے لیے پہنچتی تھی چینل کیمرامین کیوں نہیں بھیجتا ہے کیا سمجھتے ہیں کہ چینل کا اس طرح کیمرامین خاتون کو نہ دینا کیمرامین بیزی جب ہوتے تھے تو پھر یہ پرابلم آتی تھی اس کے لیے لیکن وہ کب منیج کر لیتی تھی اپرا کام نہیں ڈیلے کرتی تھی جب وہ ادارے میں آئیں کب آئیں تھیں کتنا عرصہ پہلے آپ کے ان کے ساتھ ملاقات ہوئی میری چھے ساتھ پہلے سے ملاقات ہوئی تھی اوفیس کے اندر ہی مجھ سے پہلے ہیں تھی وہ میک اپ روم میں تو ہمارے بڑا سیمز آخ والا فیملی ٹرنس تھے ہمارے ساتھ ان کے میرے اچھا ٹائم سپینٹ ہوئا ہے میرا تو بہت کیا سمجھتے ہیں آپ یہ افسوسناک واقعے کے پیچھے کیا ہاتھ ہو سکتا ہے کیونکہ رانہ سناولہ کہتے ہیں کہ انہیں دھکا دے کے کنٹینر سے نیچے پھینکا گیا میں بس یہ کہ ہوں گا کہ ان کی لکھی ایسے تھی کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا جو اللہ نے لکھا تھا ہونا وہی تھا ایک لانگ مارچ کے دوران ایک ریلی کے دوران جس طرح خاتون کو بھیجا گیا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ادارے کو ایک میل صحافی کو بھیجنا چاہیے یا فی میل کو لانگ مارچ کے دوران بھی بھیج دینا چاہیے وہ خود انٹرسٹریٹیز آنے میں ہے مجھے بھی اسے کافی فورس کیا کہ تم چلو میرے ساتھ لیکن مجھے آفیس اچھوٹری نہیں بھی لی تو ورنہ میں نے بھی اس کے ساتھ جانا تھا جب وہ ادارے میں آئیں تھیں تو ان کی دو سو روپے تنخواہ تھی کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ایک ادارے کے اندر دو سو روپے تنخواہ سے بندہ کس طرح سروایف کر سکتا ہے اس نے بہت خوش ڈرگل کی ہے اور ابھی تک وہ قائل رہی تھے جتنے بھی میرے جاننے والے جہاں پہ ہم دونوں کٹھے جاتے تھے سب لوگ اس کی طریف کرتے تھے کہ صدر تم بہت مہینٹی ہو صدر تم بہت مہینٹی ہو روز ان کا میک اپ کرتے تھے کہ دو تین دن بعد جا کے ایک میک اپ روم میں ان سے ملاقات ہوتی تھی نینی روزانہ وہ میک اپ روم پہلے آفیس کا پہلے میک اپ روم آتا تھا پھر سیکنڈی ایڈگا شروع ہوتا ہے اس واقعے کی جتنی مضمت کی جائے وہ کم ہے بہت افسوسناک واقعہ ہے کہ ایک اور صحافی ہم میں نہیں رہا آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے عرشت شریف صاحب کی کینیا کے اندر ڈیتھ ہو جاتی ہے اور وہ بھی نادر صحافی تھے انہوں نے صحافتی ذمہ داریاں جس طرح نبھائیں اور آپ بہ خوبی جانتے ہیں مجھے بتائیے گا کہ عرشت شریف صاحب کے بعد آج ایک اور صحافی ہم میں نہیں رہے ان کے والدین صاحب کی ملاقات تو ہی کیا تاثرات ہیں ان کے والدین بلکل پر یادہ سوئی نہیں ہے مجھے بتائیے گا کہ جب آپ صحاف صاحب کا میک اپ کرنے لگتے تھے کتنی دیر لگتی تھی ان کا میک اپ کرنے میں میک اپ تو جلدی ہو جاتا تھا لیکن میں سلو سلو کرتا تھا گپے میں آتی تھا میں نے اس کو بہت تانگ کرنا اس کے میں نے ایک ویڈیو بنائی کہ اس کو بلیڈ کینسر ہے صحاف کو دعا کی جائے گا وہ ویڈیو کافی پوپلر ہوئی لیکن مجھے دکھ ہو رہا کہ وہ میں نے ویڈیو کیوں بنائی مجھے نہیں تھا پتہ کہ وہ ویڈیو والی باتیں ساتھ چھو جائے گی کہ وہ صدب واقعی مہمان ہے کیا تاثرات ہیں اب صدب صاحبہ کے لیے جس طرح کنٹینر سے ان کا پاؤں فسلا نیچے گی رہی ہیں آج وہ ہمیں نہیں ہیں کیا کہیں گے سوال مجھے تو پی تک آپ تیکیر مانے گی خود تیکیر نہیں آرہا انہیں میانی شریف قبلستان میں دفنایا جائے گا اور آج ہی رات انہیں دفنا دیا جائے گا کیا سمجھتے ہیں آپ کے ان کی بیٹی کی آج برڈے ہے بچوں کے ساتھ بہت سنسیر تھی بہت بچوں کے لیے سیریس تھی بچوں کے لیے چینل فائیو کے اندر آپ کو کتنی دیر ہو گیا اس ادارے میں کام کرتے ہوئے اور کس طرح آپ نے اس ادارے کو منیج کیا میں لگا شکر اچھی پوست پر کام کر رہا ہوں اس ادارے کے ساتھ میں چھے سال سے کر رہا ہوں اور میں خوش ہوں سدف صاحبہ جب آپ سے میک اپ کرواتی تھیں ادارے سے کتنی پی لیتی تھیں اور کس طرح مینیج کر رہی تھیں پی اچھی تھی سدف کی لیکن مجھے آئے گیا بلکو بریے کتنی پی لے رہی تھیں یہ نہیں آئی رہی ہے مجھے بتائیے گا کچھ لوگ سدف کو لے کے سیاست کھیل رہے ہیں ابھی بھی اس کے حوالے سے کیا کہیں گے میں بس گئی کیونکہ سدف جب خود چلی گئی ہے اس کی باتیں بے چلے گئیں سارے اس کو بس خدا کے واسطے چھوڑ دیا اب سدف کی جان ناظرین آپ نے دیکھا ہنی میرے ساتھ موجود تھے جو سدف نائم کے میک اپ آرٹسٹ ہیں اور انہوں نے ایک اچھا خاصا عرصہ جو ہے وہ سدف صاحبہ کے ساتھ گزارا اور جس طرح انہوں نے آپ کو باتیں بتائیں کہ سدف کے ساتھ ان کا کیا ریلیشن تھا کس طرح سدف کے ساتھ دوستی تھی ہستے ہوئے مزاق ایک دوسرے کے ساتھ کرتے تھے اور سدف خوش ہوتی تھی ان سے جب یہ میک اپ کرتے تھے ان کا ان کے تاثرات آپ نے جانے اچھی کے ساتھ اپنے میزبان مجاہد حسن کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہے پاکستان سٹوریز اللہ نکے پاک